نمسکار دوستوں کروچ اینگل کروچ اینگل کو لے کر کے کافی باغوان بھائیوں میں کنفیوجن بھی ہوتی ہے کہ یہ کروچ اینگل ہوتا کیا ہے اور یہ کتنا ہونا چاہیے اس کا کیا ایمپورٹنس ہے کیا مہتوپون ہے یہ باغوانی میں اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے باغوان بھائی کنفیوجن میں رہتے ہیں اور پوچھا بھی تھا کئی باغوان بھائیوں نے کہ یہ کروچ اینگل ہوتا کیا ہے اس کو آپ وستار سے سمجھائیں ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائیں تو اسی کمنٹ کے اوپر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ کروچ اینگل کے اوپر کیوں نہ ایک اچھا سا ویڈیو بنایا جائے جس میں وستار سے میں آپ کو بتاؤں کہ کروچ اینگل ہوتا کیا ہے تو دوستوں جو پودھا ہوتا ہے سیب کا یہ سیب کا پودھا ہے سیب کا پودھا جو سیدھا گروہ کرتا ہے اور برانچیز جو ہے برانچیز کم گروہ کرتی ہے مطلب جو سب سے زیادہ گروہ کرتا ہے پورے پلانٹ کے اندر یہاں سے شروعات ہوئی تو جو برانچیز کو ڈومینیٹ کرتا ہے ایک ایسی گروہ یا ایک ایسی برانچی کہلو چاہے جو دوسری برانچیز کو ڈومینیٹ کرتی ہے اور خود بہت سٹرونگلی گروہ کرتا ہے اس کو ہم سینٹر لیڈر کہتے ہیں اس کو ہم لیڈر یا پھر سینٹر لیڈر کہتے ہیں تو یہ جو سینٹر لیڈر ہے کونسا جو باقی برانچیز کو نیچے رکھتا ہے باقی برانچیز کو ویک کرتا ہے باقی برانچیز سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو سینٹر لیڈر کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہوتا ہے پوری جتنی بھی ویڈیٹیٹیو گروہ ہوتی ہے ان میں سب سے سٹرونگ اور سب سے بڑا اور یہ ورٹیکل ہی گروہ کرتا ہے سیدھی سی بات ہے جو بھی گروہ ورٹیکل گروہ کرے گی وہ سٹرونگ ہوگی جو بھی growth vertically grow کرے گی وہ دوسری باقی branches سے دوسری باقی growth سے vegetative growth سے زیادہ تگڑی ہوتی ہے زیادہ strong ہوتی ہے وہ زیادہ nitrogen کھیچتی ہے وہ تیجی سے اوپر کی طرح بڑھتی ہے اور پورے پودھے کے اندر باقی branches سے جو سب سے strong ہوتی ہے اور بلکل vertically grow کرتی ہے سب کو dominate کر کے رکھتی ہے اس کو ہم central leader کہتے ہیں تو central leader اور branch یہ branch ہے یہ branch ہے تو branch اور central leader جہاں پر connect ہوتے ہیں اس جگہ کو crouch کہتے ہیں اس کو اس کو ہم crouch کہتے ہیں کس کو crouch کہتے ہیں جہاں پر central leader یا اور branch کا connection ہوتا ہے اس جگہ کو crouch کہتے ہیں اور اس کا جو کون ہوتا ہے یہ جو کون اس کا ہے یہ جو ہے crouch angle کہا جاتا ہے اس کو جو ہے یہ 45 to 60 degree ہونا چاہیے 45 سے 60 degree جو ہے یہ angle ہونا چاہیے یہ کون ہونا چاہیے یہ branch کا اور central leader کا اب یہ جو crouch ہے crouch جو ہے کسی بھی branch سے چاہے یہاں سے جو یہ مالی جیے یہ جو branch گئی یہ primary branch ہے جو central leader سے branch جاتی ہے وہ primary branch ہوتی ہے چلیے یہ یہ primary branch ہے اور primary branch سے جو اور ایک branch جب نکلتی ہے تو اس کو جو ہے secondary branch کہتے ہیں secondary تو اس کو جو ہے secondary branch کہا جاتا ہے اب یہاں پر secondary branch اور primary branch جہاں پر connect ہوتی ہے وہ بھی crouch کہہ جاتا ہے اس لیے آپ کو confused نہیں رہتا ہے رہنا ہے crouch کیا ہے crouch دو branches کا جہاں connection بنتا ہے اس کو crouch کہتے ہیں دو branch جو ہے وہ central leader سے جو branch نکل رہی ہے ان دونوں کا connection بھی ہو سکتا ہے ایک branch سے جب دوسری branch initiat ہوتی ہے ان دونوں کا جہاں سے connection ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے جہاں سے دونوں جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ查 وہ بھی crouch کہہ لاتا ہے کہیں بھی چاہے اس سے بھی اگر کوئی branch اور نکلی ہے تو یہ بھی جہاں یہ دونوں connect ہوتی ہے یہ بھی crouch کہہ لائے گا اور یہاں سے اگر نکل رہی ہے تو یہ بھی یہ بھی جو ہے یہ والی جگہ بھی کروچ کہلائے گی تو مجھے لگتا ہے آپ کا یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا یہ چیز کلیر ہو گئی کہ کروچ جو ہے وہ دو شاکھاؤں کا جہاں پہ ملن ہوتا ہے جہاں سے دو شاکھائیں بائی فرکیٹ ہوتی ہے جہاں سے دو شاکھائیں الگ الگ دشاؤں میں جاتی ہے جہاں سے دو شاکھائیں گروہ کرتی ہے کئی بار دو شاکھائیں الگ الگ دشاؤں میں نہ جا کر کے ایک ہی دشاؤں میں جاتی ہے جیسے مالی جیے یہ پلانٹ ہے اور اس سے جو ہے ایک برانچ نکل گئی یہ اور اسی سے ہی ایک اور برانچ نکل گئی ایسے تو یہ ایک ہی ڈائریکشن میں گئی اور اس کا بھی یہ جو کنیکشن پوائنٹ ہے جہاں سے دونوں نکلی ہوئے ہیں وہ کروچ کہلائے گا یہ بھی کروچ ہے لیکن جب ایک ہی ڈائریکشن میں نکلتی ہے یا تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہوتا ہے یہ کافی دور اگر جاتی ہے ایسے کر کے تو ان کے بیچ میں دوری بڑھے گی تو ان کی ڈائریکشن تھوڑی سی دور جا کر کے تھوڑی الگ ہو سکتی ہے نزدیک میں یہ جو ہے اکٹھے رہتی ہے تو جتنی نزدیک دونوں برانچ نزدیک سے ہو کر کے جاتی ہے اتنا ہی چھوٹا جو ہے کروچ اینگل ہوتا ہے اب جانتے ہیں کروچ اینگل جو ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں کروچ اینگل کیسے پودھے کے اوپر یا فصل کے اوپر ایمپیکٹ ڈالتا ہے وہ جانتے ہیں کیسے ڈالتا ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے یہ پلانٹ ہے یہ ہو گیا کوئی بھی برانچ فل تب دیتی ہے جب اس کے اوپر بیما بنتا ہے کب دیتی ہے جب اس کے اوپر جب اس کے اوپر بیما بنے گا تو وہ فصل دے گی اب بیما کب بنے گا دوستوں بیما تب بنے گا جب کوئی بھی برانچ ہوریزونٹل ہو جب کوئی بھی شاکھا جو ہے وہ جب دھرتی کے سمانانتر یہ دھرتی ہے یہ کھیت کی ست ہے یہ اس طرف کو ایسے جا رہی ہے تو اس کے سمانانتر جو ہوگی جو اس طرف کو جو جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے یہاں پر کاربو ہائیڈریٹ رکے گا کیا رکے گا کاربو ہائیڈریٹ رکے گا کاربو ہائیڈریٹ اور جب کاربو ہائیڈریٹ رکے گا تو ہی بیما کا نرمان ہوگا تو ہی بیما انیشیئٹ ہوگا اور بیما جب بنے گا تو اس کے اوپر جو ہے فل لگے گا فل کب لگے گا جب پہلے وہ فول میں کنورٹ ہوگا پہلے فول میں کنورٹ ہوگا اور پھر جو ہے اسی میں سیو کا فل لگتا ہے تو فل کب لگے گا جب برانچ ہوریزونٹل ہوتی ہے جب برانچ زمین کے سمانہ انتر ہوتی ہے تب اس کے اوپر کاربو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جب کاربو ہائیڈریٹ رکھے گا تو بیما بنے گا بیما بنے گا تو فلاور آئے گا فلاور آئے گا تو فروٹ سیٹ ہوگا تب جا کر کے آپ کو کراپ دیکھتی ہے لیکن کچھ برانچ چیز جو ہے وہ سیدھی اوپر کی طرف کو اگتی ہے ایسے ایسے تو یہ جو برانچ چیز سیدھی اوپر کو اگتی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ نہیں رکھتا ہے اور اس میں جو ہے نائٹروجن فلو کرتا ہے اس میں ایکسس نائٹروجن فلو کرتا ہے اور جس میں ایکسس نائٹروجن فلو کرتا ہے وہ سیدھی اوپر کی طرف گروہ کرتی ہے اور اس میں بیمیں نہیں بنتے ہیں اس میں بیمیں نہیں بنتے ہیں اس میں جو ہے اس طرح کی پنز بن سکتی ہے بیما نہیں بنے گا اور بیما نہیں بنے گا تو فل نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ جو جہاں سے یہ دونوں کنیکٹ ہوئی جس کو ہم کروچ کہتے ہیں یہ اگر اس کا اینگل اگر بڑا ہوگا تو اس میں فل آئے گا اینگل اگر چھوٹا ہوگا تو فل نہیں آئے گا یہاں تھوڑا اور بڑا اینگل ہے یہاں اور بڑا اینگل ہے یہاں لگ بگ ساٹھ ڈگری کا اینگل ہے اینگل کیسے ناپ جاتا ہے یہ جان لیتے ہیں تو کسی بھی برانچ کا اگر کون کروچ اینگل جو ہے اگر وہ 45 to 60 ہوگا تو وہ فروٹ دے گی اگر وہ سیدھا اوپر کی طرف جاری ہے تو 90 ڈگری تو وہ فروٹ نہیں دیتی ہے یہ جو ہے 90 ڈگری ہے یہ ستے اگر ہم مانتے ہیں تو یہ 90 ڈگری کا کون ہے 90 ڈگری کا کون یہ ہے تو یہاں سے اگر شاکھا ایسے نکلتی ہے تو یہ 90 ڈگری کا کروچ اینگل ہے اگر شاکھا یہاں سے ایسے نکلتی ہے تو یہ جو ہے یہ 45 ڈگری کا کون ہے اور اگر ایسے نکلتی ہے تو یہ والا جو کون ہے یہ 60 ڈگری کا کون کہلائے گا تو کون سا کون سا ہی ہوگا سہی کون ہوگا 45 سے 60 ڈگری کا کون اگر 45 سے 60 ڈگری کا اینگل ہوگا برانچ اور لیڈر کے بیچ میں تو اس کے اوپر فروٹ بھی آئے گا اور فروٹ کے ساتھ ساتھ یہ بریک نہیں ہوگی یہ ٹوٹے گی نہیں برانچ اس لیے جو بھی کروچ اینگل کم ہوگا اس میں کروچ اینگل کم ہے مان لیجیے لگ بگ 15 سے 20 ڈگری کا کروچ اینگل ہے تو یہ جو ہے یہ بعد میں یہاں سے بریک ہوگی یہاں سے ٹوٹے گی ٹوٹے گی تو یہ اتنا اپنے ساتھ مٹیریل ساتھ لے کر کے جائے گی اتنا گہرا گھاؤ یہاں پر یہ بنا کے جاتی ہے اتنا ہارڈ ووڈ جو ہے اس برانچ کا اندر سینٹر لیڈر کے اندر ہوتا ہے یہ بھی بعد میں یہاں سے بریک ہو جاتا ہے تو اس لیے جب بھی ہم پروننگ کرتے ہیں جب بھی ہم نئے پلانٹ کو ٹرین کرتے ہیں اس وقت ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس پودے کے اوپر جو بھی برانچز نکلے گی جو بھی فیدرز نکلیں گے ان کا جو کروچ اینگل ہے اس کو ہم 45 to 60 ڈگری رکھیں گے ان کا جو کروچ اینگل ہے اس کو ہم دور کریں گے اگر اس طرح کی برانچ نکل بھی جاتی ہے ہم جو ہے یہاں پہ کٹ مار کے یہاں پہ کٹ مارنا ہے یہاں پہ کٹ مار کے اس کو نیچے سے نئے گروپ انیشیئٹ کروانی ہے تاکہ نئے جو برانچ نکلے گی اس کا جو اینگل ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا اس کا اینگل یہ ہوگا ایسا اینگل اس کا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے ٹریننگ کرنی ہے اس طرح سے پروننگ کرنی ہے اس پلانٹ کے اوپر جو بھی شاکھا نکلے گی اس کا جو crotch angle ہے وہ 45 to 60 degree ہو اس کا جو crotch angle ہے وہ 45 degree سے لے کر کے 60 degree کا ہو وہ سیدھا اوپر V shape نہ بنائے V shape نہ بنائے وہ U shape بنائے یا پھر وہ ایسے اس طرح سے وہ grow کرے اور اس طرح سے جب grow کرتی ہے تو اس میں growth بھی رہتا ہے اس طرح کی میں جیسے یہ ہم نے بنایا یہ اور یہ جو ہے 45 سے 60 degree جو ہے اس میں growth بھی اچھی آتی ہے اور fruit بھی دیتا ہے اگر branch بلکل horizontal ہے تو اس میں growth بند ہو جاتی ہے اس میں آگے vegetative growth نہیں آتی ہے فل ضرور آتا ہے لیکن vegetative growth بند ہو جاتا ہے جسے کی canopy کا size بڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ والا بھی نہیں اور یہ والا بھی نہیں سب سے بڑیا جو ہے وہ یہ دونوں جو angle ہے یہ دونوں angle ہے 45 degree کا angle اور 60 degree کا angle ان دو angle میں اگر branch ہوگی تو وہ جو ہے زیادہ بڑیا quality fruit دے گا quantity fruit دے گا اور plant بھی weak نہیں ہوگا plant کے اوپر sufficient vegetative growth ہوگی تو بھاگوان بھائیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہے کہ اگلا ویڈیو جو ہے وہ شکر بار شام 7 بجے آنا ہے جس میں میں بات کروں گا importance of honeybees مدھو مکھی کی کا کیا رول ہے مدھو مکھی کیوں مہتوپون ہے سے بھاگوانی میں اس کے اوپر میں بات کروں گا 10 منٹ تک ویڈیو کے اندر اور آپ یہ دی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے انسار کسی ایسے topic کے اوپر بات کروں جس کی جانکاری آپ کو نہیں ہے تو comment box میں لکھیں اور آپ جو comment کریں گے جو آپ بتائیں گے اس topic کے اوپر ویڈیو بنانے کی میں بھرپور کوشش کروں گا یا یوں کہوں کہ آپ جو بتائیں گے آپ جو comment کریں گے اسی کے اوپر میں اگلا ویڈیو آئے گا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں importance of honeybees اس کے اوپر بات کریں گے تو دوستوں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے یعنی 10 بار کم سے کم شیئر کرنا ہے میں آپ کے ساتھ یہ جانکاری شیئر کر رہا ہوں آپ کا بھی یہ دائت بنتا ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ باغوانوں تک اس information کو پہنچائیں اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اوپر بیل آئیکن دیا ہے گھنٹی کا نشان ہے گھنٹی کے نشان کے اوپر ایک بار ضرور ٹیپ کریں تاکہ اگلا ویڈیو جب آئے گا شکر بار شام سات بجے اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ ویڈیو ڈل گئی ہے آج اتنا ہی نمسکار جائہن جائبھار